امیر پادری جی صاحب ہم نے تو آپ کو اس لئے بلایا تھا کہ آج اس کانسپیریسی میں آپ سے تو کانٹروورشل پر لڑائی ہوگی اور آپ سے پوچھا جائے گا لیکن آج تو نصیر اکتر صاحب نے کہانی کچھ اور کر دی لیکن آج میں زندگی کا ایک بڑا دن ہے مجھے اپنے سارے وہ ساتھی یاد آ رہے ہیں جو اس لڑائی میں مارے گئے ہیں پندرہ ہزار لوگ جس طرح میری پارٹی کو میرے قائد کو جس طرح اس کا میڈیا ٹرائل کیا گیا ہے جس طرح ہمارے لوگ مارے گئے محاصرے کر کر کے ہمیں رو کا ایجن ڈیکلیئر کیا جاتا تھا میں بیجری صاحب سے ایک چیز اور کہنے سا ہوں گا کہ ان ٹرچر سالوں کے بارے میں بھی بتا جائے ہیں بیجری صاحب جو ٹرچر سال ہمارے فاطر سے نکلے تھے کائنگلی اگر آپ کی نالج میں کچھ ہے اور آپ اپنے اللہ کو حاصل و ناظر جانگے بتائیں کہ کیا وہ ٹرچر سال ہے کہہ لی جائے آپ پوچھئے وقت دوست میں بہت خوش ہوں بہت زیادہ خوش ہوں میں کہ ٹھیک ہے ہمارے پندے ہزار ساتھی شہید ہوئے ہزاروں آج ناثیر اکٹر صاحب ہمیں بھائی کہہ رہے ہیں میں بہت شکر گزار ہوں ان کا نائن زیرو پر چھاپے ہیں ہماری عورتوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے جا گئے ہیں اس کراچی مڈاک صاحب ہماری بینوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے ہیں ان کے اوپر فرودی ہوں نے اور پولیس والوں نے چل کے اکٹر صاحب نے آپ کو بھائی کہا اور وہ طوام انظامات جو تھے وہ آپ پر سے آج ختم ہو رہے ہیں تو آج تو بہت خوش ہی کر دیم ہے آپ کا کہ پوری دنیا نے سنا مجھ سے بات نہیں کی جا رہی ہے مگر میں یہ چاہوں گا کہ میں بہت شکریہ داروں آپ کا دیگے دیئے امتاز صاحب کا نفید صاحب کا کہ انہوں نے کمس کم آج سج بولا ہے انیس سو باندے آج دو ازار مہا ہے دیس سال کا تقریب اندرسہ ہو گیا سترہ سال ہو گئے اب شکر ہے کہ لوگوں نے سج بولنا چرو کیا اور ہم پراؤڈ پاکستانی تھے ہم کو جیسے جیسے الزامات دیئے گئے ہیں میں شکر گزاری ہو سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ جناب